ناظرین آداب میں ہوں عباس فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ممسی روز انڈیا بڑتی جن سنکھیا کو لے کر جس طریقے سے قانون بنانے کی بات کی جارہی ہے اس پر مولانا یاسوب عباس نے اپنا بیان جاری کیا ہے بڑتی جن سنکھیا پر روک لگانے کی بات کہی ہے اور سلاحہ بھی تھی ہے کہ آخر جو جن سنکھیا بڑتی جارہی ہے روز بروز اس پر روک کیسے لگائی جا سکتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وزیر اعظم نرد موڈی سے غزارج بھی کی ہے کہ ہندو اور مسلم کو دو طریقے سے نہ دیکھا جائے دو نظریہ سے نہ دیکھا جائے دونوں کو ایک نظریہ سے دیکھا جائے آئے دکھاتے ہیں یاسوب عباس نے اپنے بیان میں اور کیا کہا بھارت میں بلکتی ہوئی جن سنکھیا کو لے کر جو قانون بنانے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے قانون بننا چاہیے مگر بھارت کے پر دھرمنتری جی نے سب کے وشواز کی بات کی ہے سب کو وشواز میں لے کے چلنے کی بات کی ہے ہمیں دو نظریہ نہیں رکھنا چاہیے ایک نظریہ ہندووں کے لیے ایک نظریہ مسلمانوں کے لیے ہم ہندو کو الگ نگاہ سے دیکھیں مسلمان کو الگ نگاہ سے دیکھیں نہیں ہم کو دو نظریہ بلکل نہیں رکھنا چاہیے اگر ہندو کی آبادی گھٹ رہی ہے اور مسلمانوں کے بڑھوئی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے تعلیم بلنگ کیجئے تعلیمی میار بلنگ کیجئے جب تک کہ قوموں کے اندر کمنٹریز کے اندر سیٹس کے اندر ایڈوکیشن نہیں ہوگی تب تک کہ وہ اس طریقے کی آبادی اور جنسکیاں کو کوئی نہیں روک سکتا ہے لہذا اس کے لیے اسکول کھلے کالیجز کھلے یونیورسٹیز کھلے اور اس کے لیے پوری جیسے گھر گھر کمپین چلتی ہے جیسے پوریوں کو لے کے چلیں اس طریقے دے گھر گھر ایڈوکیشن کو لے کے کمپین چلنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کوئی بچہ جاہل نہ رہے جب ہم اپنے ملک کو ایڈوکیٹڈ کر دیں گے تو خود بخود جنسکیاں کنٹرول میں آ جائے گی جو پہلے لگی فیملیز ہیں چاہے وہ جس دھرم میں جس مذہبیوں اس میں ایک بچہ دو بچے یا بہت سے بہت تین بچے ہوئے تھے لہذا بلٹیو جنسکیاں بے شک ایک سمسیاں ہے میں بھی سمجھتا ہوں لہذا اس کا سمادھان میرے خیال سے صرف اور صرف ایڈوکیشن کو ہے کہ ایڈوکیشن ان قوموں کے اندر دینا جہاں کوئی ایڈوکیشن نہیں کھوٹی تو دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے یاسوب عباس نے اپنا بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے جو بڑتی جنسکیاں ہے اس پر روک لگانے کے لیے صلاح بھی دیئے اب دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہوتا ہے کیا اس پر کوئی کانون پاس ہوتا ہے یا پھر ایسے ہی بڑتی جنسکیاں پر روک لگتی ہے شکریہ